نمازکار دوستوں سوگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ساؤٹھ فلم اندرسٹی کے بارے میں تو دوستوں ویڈیو پر بنے رہے گا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آج بات کرنے والے ہیں بھولا سنکر فلم کی ایڈوانس بوکنگ کے بارے میں تو دوستوں آج پتہ کرتے ہیں کہ اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ کتنی ہوئی ہے اور باقی جو جتنے بھی فلمیں آنے والی ہیں ان کے ایڈوانس بوکنگ کتنی ہوئی ہے تو دوستو بھولا سنکر کی بات کی جائے تو یہ فلم کافی اچھی ہونے والی ہے دوستو اس فلموں میں چیرنجیوی نظر آنے والی ہیں جی ہاں دوستو لیکن دوستو اس فلموں کے ایڈوانس بوکنگ کی بات کی جائے تو اتنی خاص نہیں ہیں جی ہاں دوستو اس فلموں میں چیرنجیوی تمنہ بھاتھی اور پھرکی سورت نظر آنے والی ہیں فیلم ہونے والی ہے دوستو ایک فیلمہ تمیر فیلمہ ویدلم کی ریمیک ہے جس میں میگا اسٹارٹ کی رنجی بھی ہیں دوستو فیلم کی بات کریں تو فیلمہ کافی اچھی ہے ایک فیلمہ کی بات کی شاہد تو یہ فیلمہ گیارہ آگستہ کو آنے والی ہے جی ہاں دوستو دوستو اس فیلمہ کی ایڈوانس بوکنگ کافی اچھی نہیں ہے جی ہاں دوستو دوستو اگر بات کریں اس فیلمہ کی ورڈ وائٹ بوکنگ کے بارے میں تو بھولا سنگر فیلمہ جو کی فرس اڈے کی انڈین بوکنگ کی بات کی جائے تو وہ ہو چکی ہے 6 کروڑ 28 لاکھ روپے وہی فیلمہ نے ویدیس سے اس فیلمہ کی ایڈوانس بوکنگ 5 کروڑ 32 لاکھ روپے کر لیا ہے اور اس لیے بھولا سنگر فیلمہ جو کی ورڈ وائٹ ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ کی بات کی جائے تو 11 کروڑ 37 لاکھ ہو چکی ہے جی ہاں دوستو فلم کو ریلیج ہونے میں ماترہ دو سے دو دن بچے ہوئی ہیں سمائے باقی ہے لیکن فلم نے ابھی تک ایڈوانس بوکنگ صرف گیارہ کروہ سے ہی گیارہ صرف گیارہ کروہ ہی کیے ہیں فلم کی ریلیج ڈیٹ سامنے آ چکی ہے لیکن فلم نے ایڈوانس بوکنگ گیارہ کروہ روپے ہی کیے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھولا سنگ کر فلم کے پہلے دن باکس آفیس کریکشن کتنا رہے گا کمنٹ میں اپنی راہ جرور بتائیے گا دوستو فلم کی بات کی جائے تو فلم آپ کافی حدی ہو سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں فلم کیسے رہتی ہے تو دوستو اگلی اپگیٹ کی بات کیا ہے اگلی اپگیٹ ہونے والی ہے او ایو ایم جی ٹو کے بارے میں دوستو او ایم جی ٹو کے بارے میں بات کی جائے تو اس فلم میں دیکھنے کو ملیں گے بولی بوٹ کے اکشاہ کمانبی ہیں دوستو اس فلم میں اکشاہ کمانب نجا resident رانے والے ہیں اور اس فلم کا ٹریلر آیا تھا دوستو ٹر ner کافی اچھا تھا اب دیکھتے ہیں فلم کیسے ہوگی اور اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ کی بات کی جائے اور اس فلم کی ایڈوانس بوکن کی بات کی جائے تو فرس ارڈے کی ایڈوانس بوکن کی بات کی جائے تو دو کروڑ چوراسی لاکھ روپے ہے اور فلم کی ایڈوانس بوکن تو اس طرح سے کافی کم ہیں پر امید کرتے ہیں کہ فلم کی ایک دن کے بعد اس فلم کی بوکن کافی اچھا مل جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ فلم ریلیز ہوتی ہے وہ دن کیسے رہتی ہے جی ہاں دوستو دوستو یہ فلم گیارہ گز تک کو آنے والی ہے آپ دیکھتے ہیں فلم کیسے رہتی ہے دوستو اگلی اپڈیٹ کی بات کی جائے تو اگلی اپڈیٹ ہونے والی آئے وہ ہے سائی دھرم تیج کی ہے جی ہاں دوستو دوستو کریس جگرلا موڈی تیلو فلم کے کافی اچھے ڈائریکٹروں میں سے ایک ہیں یہ دوستو یہاں کافی اچھے فلمیں بنائی ہے دوستو اب وہ سائی دھرم تیج کو لے کر ایک فلم بنانے پر دوستو اب وہ سائی دھرم تیج کو لے کر ایک فلم بنانا چاہتے ہیں دوستو فلم کافی اچھے ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ فلم جب ہی آئے گا تب ہی پتا چلے گا جی ہاں دوستو دوستو اگلی اپڈیٹ کی بات کریں تو اگلی اپڈیٹ ہونے والی وہ ہے لیو فلم سے تو دوستو لیو فلم سے ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ لیو فلم اب دو پارس میں ریلیج ہوگی جی ہاں دوستو لوکیس کنک راج کیا فلم دو بھاگ میں ریلیج ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلم کی جو کی ریلیج ڈیٹ ہے وہ کب تک آتی ہے جی ہاں دوستو لیکن لیو کی بات کریں تو یہاں فلم اکٹوبر میں آئے گی دوستو اس فلم کی سوٹنگ دوہزار پچیس میں شروع دوستو اس فلم کی سوٹنگ دوہزار پچیس میں شروع ہوگی فلم میں تو دوستو یہ ترہی ساؤت فلم اندسٹی ایک بارے میں جانکاری اگر آپ کو ویڈیو پر سے نئے تو ویڈیو کو لائک آر چینل کو سبسکرائب جرور کر دوستو تب تک لئے دھنیا ہوا